بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس قلق فہمی کا اضالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ایک الزام ہے جو حتی دعوت علیہ السلام کی ذات پہ لگایا گیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ بائیول کے اندر یہ جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بعض معاملات کی ہیں اس میں بہت ہی گھناؤنے اور بہت ہی ناقابل بیان تحریفات ہیں جو پیغمبروں کی ذات کے زمن میں کر دی گئی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے مفسرین نے بعض آیات کی شرح کرتے ہوئے ان واقعات کو اس میں کچھ ردو بدل کر کے اس کو تھوڑا سا ریشنلائزر بہتر کر کے منوان لے لیا ہے دیکھئے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت دعوت کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت عطا فرمائی تھی اور وہ لوگوں کے جو فیصلے کیا کرتے تھے مقدمات کو ریزولف کیا کرتے تھے انہی مقدمات میں ایک موقع پہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دو فریق ہیں جو آپ کے پاس حاضر ہوئے انہیں سے ایک کے پاس 99 دنبیاں تھی اور ایک کے پاس ایک دنبی تھی اور اس 99 دنبی والے شخص نے کوشش کی تھی کہ جس کے پاس وہ ایک دنبی ہے وہ اپنے پاس لے لے اور اس پر ایک ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ٹسل ہوئی اور اس کو ریزولف کرنے کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت دعوت علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ سارے معاملے کا جائزہ لے کے یہ فیصلہ سنایا کہ جس شخص کے پاس 99 دنبیاں ہیں اس نے زیادہ کے ارتکاب کیا ہے اس شخص سے جو غریب ہے جسے ایک دنبی وہ مانگ کر اپنے سو پوری کرنا چاہ رہا تھا یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن میں نے بیان ہوا ہے اور پھر اس واقعے کے اسناحی میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت دعوت نے یہ فیصلہ کیا تو ان کو اچانک تنبوہ ہوا اپنے کسی اور معاملے کا جس کا قرآن ہرگز ذکر نہیں کرتا اور اقدم سے ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کسی خاص معاملے میں اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان کو یاد آیا ہوگا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور پھر قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر بہت انعابت پیدا ہوئی بہت توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے دل میں توبہ کی اور جو بھی ان کا معاملہ ہوا ہوگا جو ظاہر قرآن بیان نہیں کرتا اس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام باوجود اس کے بڑے شان و شوقت کے مالک تھے وہ بادشاہ تھے اس کے باوجود ان کے ہاں قریش کی طرح جیسے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کو غلطی پہ توجہ ہو تو حضرت دعوت اس کے برقس بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے گر گئے اور انہوں نے معافی مانگی اور وہ کیا واقعہ تھا قرآن مجید نے اس کو پردہ خفاہ میں رکھا ہے اس کو بیان نہیں کیا اور جب قرآن نے اس پر پردہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس کی جستجو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کوئی یقینی بات پھر اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تاہم دیکھئے کہ ہمارے مفسرین نے بائبل سے اس واقعے کو لیا ہے اور پھر اس میں بعض چیزوں کو حضرت کر کے ایک توجہ کرنے کی کوئش کیا کہ حضرت دعوت کا کیا معاملہ ہوا تھا قبل اس کے کیا وہ بیان کی جائے دیکھئے جو امپورٹن بات اس سے زیادہ بیان ہونی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خود بائبل میں جس طرح سے یا بائبل ہسٹری میں یہ بات واقعہ جیسے بیان ہوا ہے وہ جس قدر گھناؤنا اور شنی ہے پہلے آپ کے سامنے اس کی تفاصیل اگر کچھ آ جائیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ جو تحریفات ہوئی ہیں ان کے واقعات کے ساتھ اور ان کی کردار و شخصیات کے ساتھ وہ کس درجے کی ہیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اوریا ہٹی جو ہیں وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی فوج کے ایک سپاہی تھے اور ان کی خوبصورت ایک خاتون بیوی تھی اور حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کو برہنان آتے ہوئے ایک موقع پہ اپنے محل سے دیکھ لیا اور پھر نعوذ باللہ انہوں نے ان کو بلا کے ان سے زنا کا ارتقاب کیا اور پھر اسرف یہی نہیں کیا بلکہ اپنے اس سولجر کو اپنے اس سپاہی کو اوریا ہٹی کو انہوں نے ایک جنگ میں بھیجا اور وہاں پہ صورتحال اس طرح کی اپنے فوجیوں کو کہہ کے پیدا کروا دی کہ وہ وہاں مارا جائے اور یہ معلوم ہے کہ وہ جو ان کے شہر تھے اوریا ہٹی خود ہیں وہ وہاں مارے گئے اس کی نتیجے میں پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے اوریا ہٹی کی جو بیوی جس سے وہ زنا کر چکے تھے نعوذ باللہ جیسے کہ یہ بائبل ہسٹری میں بیان ہوا ہے پھر انہوں نے ان سے شادی کر لی اور پھر انہی کے بطن سے ہمیں معلوم ہیں کہ سلیمان پیدا ہوئے یہ واقعہ ہے جو بائبل ہسٹری میں بیان ہوا ہے اسی کو ریشنلائز کر کے ہمارے مفسرین نے بات کس طرح سے بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ زنا والا معاملہ اور یہ سارا تو حضرت کر دیا اور سادگی سے اپنی طریقے پر یہ کہا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے اس سپائی سے صرف یہ درخواست کی تھی کہ وہ ایک غیر معمولی خاتون ہیں اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں اور حضرت دعوت علیہ السلام اس کے نتیجے میں اس سے شادی کر لیں یہ خواہش کا اظہار انہوں نے ان سپائی سے کر دیا اور یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت دعوت علیہ السلام کی شایعہ نشان نہیں تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو یہ واقعہ ہوا دراصل وہ اس نویت کا تھا کہ ان کو توجہ دلاتا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اور اس طرح سے آپ کو اپنے ایک سپائی کی بیوی یہ کہہ کے نہیں طلب کرنی چاہیتی یہ شادی کی خواہش نہیں ریشنلائز کر کے ہمارے مفسرین میں سے بعض لوگوں نے اس کو ایسے بیان کیا ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی صیرت جس پر ہماری تاریخ گواہ ہے جس پر بائبل خود گواہ ہے جس پر خود قرآن مجید گواہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ نخل فطرت کا بہترین سمر ہوتے ہیں ان کے کردار اور اخلاق اس طرح کی تمام پالیدہ چیزوں سے اور پلید چیزوں سے بلکل پاک ہوتے ہیں یہ الزامات اور تحمتیں ہیں جو انفرشنٹلی بائبل ہسٹری میں ہمیں ملتی ہیں اور صرف حضرت دعوت علیہ السلام پر نہیں بلکہ جیسا کہ واضح ہوگا دوسرے لیکچر سے کہ بعض اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا یہ بلکل ناقابل التفات اور جھوٹ واقعات ہیں جو اس طرح سے نکل ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں توقف بلکل کرنا چاہیے اور ان کو ناقابل کے توقف کرنا چاہیے بلکہ رت کر دینا چاہیے اور ہمیں اس معاملے میں وہیں کھڑے رہنا چاہیے جہاں ہمیں قرآن نے کھڑا کیا قرآن مجید نے اگر ایک خاص واقعے کو بیان کیا ہے اس واقعے کے تناظر میں اس پسمندر میں اگر یہ کہا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو اپنی کسی غلطی کی طرف توجہ ہوئی تو اس غلطی کی طرف قرآن نے کوئی اشارہ نہیں کیا وہ غلطی کی کیا نویت تھی وہ قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے قرآن کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حضرت دعوت کے اندر انعابت پیدا ہوئی اور قریش کو یہ قرآن نے بھی توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی اگر کوئی اکڑ کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو بھی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اگر حق آپ کے سامنے آگیا ہے تو حق کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ آپ کے سامنے مثال جو ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی ہے جو آپ سے زیادہ آشان و شوقت کے مالک تھے مگر ان کے سامنے بھی جب ان کی غلطی پیش کی گئی ہے ان کے سامنے حق آیا تو اس کے آگے وہ بلکل گر گئے یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اس مقصد کے لیے بیان ہوا ہے اس کے تحت جو اسرائیلی قصہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بلکل ناقابل التفاعت ہے اور بائبل میں جو حضرت دعوت علیہ السلام کے حوالے سے جیسے کہ میں نے اس کے بیان کیا گیا ہے وہ بھی بلکل ناقابل التفاعت ہے اقول و قولی حازہ وستقفل اللہ لی و لکم و لسار المسلمین والمسلمات